میں نے آپ کو فون کیا آپ ایپی ایس پڑے ہوئے ہیں آپ میرے سے پوچھئے تو میڈم نے آپ نے فون کیوں کیا بتائیے نمبر ایک ہمیشہ جب آپ مجھے فون کریں گے میں آپ سے پوچھوں گی کہ سر آپ نے فون کیوں کیا مجھے لگا تھا کہ سائد آپ پربابت ہوئی ہیں اور آپ اس محسن کا حصہ بننا چاہتی ہیں لیکن آپ نے جب کہا یہ کہ پوچھا جائے تو آپ بتائیے کہ آپ نے مجھے فون کیوں کیا نہیں آپ پڑے لیکن سینئر ہے آپ اپنے مند سے سوچ کے کام نہیں کر سکتے نا نہیں نہیں آپ بتائیے دیکھئے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ نے فون کیوں کیا دوسرا آپ یہ بتائیے کہ آپ کا سوچ اور چنتن کیا ہے تیسری بات یہ بھی بتائیے کہ اس مہا اویحان میں آپ کی کیا بھومکہ ہو سکتی ہے آپ ان تینوں پرشنوں کا جواب دیئے میں کسی بھومکہ میں بندنے والی نہیں ہوں میں سوری آپ کو برا نام لگے میں سپورٹ کرتی ہوں آپ جو کہہ رہے بہت اچھا سندر ایک سو نائرہ سپنا ہے اور یہ پانچ سال کیا پانچ ہزار سال یہ کوئی پورا نہیں کرے گا نہ نیتہ کرنے دیں گے موڈی جی کرنا بھی جائے تو ہمیں ہمیں چاہ جے پی نرڈا یہ سب کرنے ہی نہیں دیں گے اٹھ کو یہ دی میں یہ کہوں کہ اس موڈل میں یہ نہیں کرتے ہیں تو بھی یہ دو ہزار انتیس میں خود جمین پر اترنے کی چھنٹہ رکھتا ہے تو آپ اسے سمجھنا چاہیں گے آہ ہم جڑیں گے کیوں نہیں جڑیں گے ہم تو ابھی سمجھنے کی بات کر رہا ہوں آپ اسے سمجھنا چاہیں گے دیکھئے میں نے کہا نا میں ساتھ ہر ایسے انسان کے ساتھ کھڑی ہوں جو دیش کے لیے ہندو ہے سناتنی ہے اور دیش کے لیے کچھ کھڑ رہا ہے میں ہرے کچھ ساتھ کھڑی ہوں تو میں ہندو بھی ہوں سناتنی بھی ہوں اتنا بڑا انواع رکھتا ہوں تیرا جو ہے ڈگریہ ہیں میں جو ہے بیسیکلی انجینئر ہوں بی ٹیک میکنیکل ہوں ایم ٹیک انڈیشنل انجنگ میں ہوں آئی ٹی دہلی سے ایلل بی بھی ہوں ایم بی ایت تین ڈیسیپلن میں ہوں ایلل بی بھی ہوں ماسٹرز انڈیشاچٹر مرنجمنٹ ہوں ماسٹرز انڈیومن رائٹس بھی ہوں اور میں سمجھ لیے آپ کی ایک ہی ڈگری بہت بڑی ہے یہ سب آئی ٹی جو ہے نا آپ برامت مانیوں میرے میرے مند میں آئی ٹی انس کے لیے کوئی رسپیکٹ نہیں ہے دیکھئے سبھی لوگ اپنے لاب کے لیے جی رہے ہیں تو آپ کس کو رسپیکٹ دینا چاہتی ہیں یہ آپ کا اپنا نرنہ ہے لیکن کوئی بھی ایک منٹ سنیے 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 میرا اپنا آئی ٹی ان گولڈ میڈلیس میں نے لات مری اس کو سارے کے سارے کے انس برینڈ آئی ٹی ان کوئی کیا ہے کوئی کہاں ایم ڈی ہے کوئی کہاں کا چیف ایگزیکیوٹیوٹیو ہے سارے کے سارے پاگل انیس کے انیس سب کے ڈائی ورس سب کے انیس کے انیس ایک پہ بشوارت ہے یہ نہیں کرے گا اس نے بھی اس کو بہت بری حالت میں رکھا اور اس بیچاری کا بیٹا اپنے باپ کے ساتھ نہیں رہنا جاتا پر اس نے اس کو سمجھایا کہ یہ پاگل آدمی ہے تیرے کو بھی ختم کردے گا میرے کو بھی ختم کردے گا تو جا اٹھارہ سال کی عمر ہو جائے اس کے بعد تیرے کو یہ روک نہیں پائے گا اس لئے میرے میند میں میں بہتے کی ٹویشن کے لئے میں آئی آئی ٹی پاوائیز کے سامنے ہی رہتی ہوں اتنے لڑکوں کو انٹرویو کیا سب کے سب دفر سب ریجیکٹ اس لئے لیے اس لئے ہمیں پریکٹیکل بات کرنی چاہیے ہمیں ڈرین نہیں کرنے ہیں اس سمیں دیش میں سب سے بڑا خطرہ یہ ہے جو کٹر مسلمان ہیں ان کو جب تک پڑے گی نہیں یہ باقی لوگ جو ہیں باتیں کرتے رہیں گے یا گراؤنڈ پر کچھ سخت قانون بنائیں گے دس سال بیتنے کے باوجود بھی بھاجا پانے ایسے کوئی سکتہ ملک کی بنائیں گے نہ کبھی گورنمنٹ ہماری تھی نہ پولیس ہماری تھی نہ جوڈیشری ہماری تھی یہ تینوں ہمارے نہیں تھے تو پھر آپ کا موڈل کیا ہے ایک منٹ آپ کا موڈل کیا ہے آپ کیسے کنارے پہنچیں گے میرا موڈل میں ایسے ڈسکس نہیں کر سکتی ہم لوگ ابھی اس کے اوپر ورک کر رہے ہیں انیشیل ابھی پہلا سٹیپ لینا ہے اور میرے ساتھ بہت بڑی بڑی ہستی ہیں جڑ چکی ہیں اور انہوں نے اگری کیا ہے اس ٹائم ہم لوگ سپنے میں نہیں رہ سکتے کہ یہ ایمپلیمنٹ ہوگا کبھی بھی آپ کو میں بتا دوں وہ منٹ لگائیں گے میں ایک بار سمجھاتا ہوں کہ ایدی ہم اپنے سے جڑے لوگوں کو جڑنے کے لیے ان کو سمجھت کرنے کے لیے اور سمجھت کرنے کے لیے تیار ہیں تو نو دن میں چمکتا جائے گا نہیں نہیں سنسے سرن جی کوئی ہی